برگر تیار کریں گے جو آج کل بہت زیادہ مشہور ہے تو اگر آپ نے یہ ریسپی نہیں دیکھی تو آپ نازمی اس ریسپی کو دیکھیں گا اور اس برگر کو لازمی تیار کرنا ہو یہ کیسے تیار ہوتا ہے اگر چینل پر نیانٹر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں فیملی میں شیئر کریں تو ہمی سے کٹ کریں گے اب تو ویڈیو کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے پورا یہ برگر ہم کیسے تیار کرتے ہیں گھر میں تو آپ جب یہ بنائیں گے تو آپ کا دلگر کرے گا کہ ہم ہر روز اس برگر کو بنا کے کھائیں اتنا تیسٹی یہ برگر تو یہ دیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہ مزہ دار سا برگر کیسے تیار ہوتا ہے رحمان الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے ہم بھی آپ کی دعا سے بلکل ٹھیک ٹھیک ہے تو آج ہم بہتی زیادہ جو مشہور برگر کرچی کا وہ تیار کریں گے تو وہ کیسے تیار ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے اس ریسپی کو دیکھنا ہے اینڈ تک دیکھنا ہے تو ہم کون کون سی چیزیں اس کے لیے ایڈ کرتے ہیں اور چکن ہم نے وائل کر لیا اور چکن کو چکن کے اندر میں نے ایک بڑی علاچی ایڈ کی تھی وائل کرتے ہوئے تو ویڈیو نہیں بنا پائی اس کی میں تو لائٹ کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے اندر میں نے تھوڑی سی کال میرچ بھی ایڈ کر دی تھی وائل کرنے کے ٹائم تھوڑا سا میں نے سرکے ایڈ کر دیا اور میں نے الگ 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 کر لیا اب اسے ٹھیک ہے تو اب میں اس کے اندر جو چیزیں ایڈ کرنے لگی ہوں تو آپ نے لازمی دیکھنا ہے پوری ریسپی ٹھیک ہے کرچی کا بہت زیادہ فیمس یہ بڑھ کر رہے تو اب میں اس کے اندر پہلے میں دو اینڈے ایڈ کروں گی ایک اور اینڈا ایڈ کر دیں گے دو اینڈے ایڈ کر دی ہے تو اسے بان میں مکس کریں گے پہلے مکس کے اندر تھوڑی سی ہری میرچیں ایڈ کروں گی ایڈا ایڈ کریں گے آدھا چمچ جو کھانے والا چھوٹا والا چمچ ہوتا ہے وہاں میں نے ایڈ کر دیا کالی میرچ ایڈ کروں گی کالی میرچ ایڈ کر دوں گی تھوڑی سی لاز میرچ ایڈ کر دوں گی نمک ٹیس کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں آج دی ایڈ کروں گی تھوڑا سا چھاٹ مسالہ بھی ایڈ کر دیں گے لسن پھوڈر تو لسن کی میں نے دو سے تین کلیاں وہ بھی ساتھ ایڈ کر دی تھی ٹھیک ہے تھوڑا سا میں لسن پھوڈر ایڈ کر رہی ہوں ساتھ تو پہلے بھی لسن میں نے ایڈ کیا تھا تو آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھے تری ایسے سے میں مکس کر لوں گی تو تھوڑا سا ہرا دنیا میں نے ایڈ کر دیا ٹھیک ہے اب میں اچھے تری ایسے سے مکس کروں گی ہاں جی تو میں نے ایڈ کر دیا ٹھیک ہے ہاں جو ہماراں ایڈ کر دوڑی اور اس کو اچھے تری ایسے ہم اپنے برگر کے سائز سے ہم نے اسے تیار کرنا تو ہم نے اپنے برگر کے سائز سے اسے تیار کر دیا ٹھیک ہے تو ایک سائیڈ سے یہ فرائی ہو جائے ہلکا ہلکا ہم نے فرائی کرنا زیادہ نہیں کرنا کیونکہ چکن جو ہمارا پہلے سے پکا ہے اڈڈا ہے وہ ہی ہم نے فرائی کرنا ہے اور کم آگ پہ آپ نے تیار کرنا ہے یہ چلنا جائے اور اندر سے کچھا نہ جائے اور سمیل نہ اندر کیا ہے تو یہ اس کی ایک سائیڈ جو ہے تیار ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم جو اس کی دوسری سائیڈ کریں گے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کی سائیڈ سے چیز کریں گے بہت ہی آرام طریقے سے بہت ہی آرام سے کرنا ہے کیونکہ یہ ایک سائیڈ جو پکی ہے اور ایک سائیڈ ابھی تھوڑھوڑھوڑ کچھی تھی اس واجہ سے بہت ہی آرام سے آپ نے کرنا ہے اور چھینے جارانا آپ کے اوپر پڑے ہوئل کی تو یہ تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اسے نکال لیں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ تیار ہو چکا ہے اب ہم دوسرا ایڈ کریں گے اور بھی ساتھ ایڈ کرتی ہے تو آپ چاہیں تو ایک ہی ٹائم میں دو تیار کر سکتے ہیں اور آپ کا برطن بڑا ہے تو ٹھیک ہے تو آپ اس پہ بنا رہے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو باس ایک سائیڈ سے یہ ہو جائے یہ تیار ہو چکا ہے اسے ہم نکال لیں گے تو نوستک برطن میں بنایا کریں چیزیں کافی اچھی باہن ہی جاتی ہے اور اوئل بھی کم لگتا ہے اب یہ ایک سائیڈ اس کی نہیں اچھا تریقے سے اور اس کے لئے کرتے ہیں کی براونی تو بارگر کریں وہ پہلے میں ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے تو اس کے بعدم تو دون اللہ تو تھوڑا سا اس کے اوپر کٹی ہوئی ہم بندگو بھی آئیڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر کیچپ لگائیں گے تو وہاں کی برگر مارے چھتیا تھے تو میں ان کو کٹ کر لوں گے ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں اندھر سے دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو امیر کرتی ہوں یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو دوستوں میں فیملی میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس کے ساتھ اجازہ چاہتے ہم اپنا حیاء رکھے گا دھوہ میں بیاد رکھے گا اللہ پیس موسیقی